آپ بتاؤ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چکی بچپن میں میں دیکھتا تھا کہ یار یہ پیچارے کو اللہ نے خامخہ میں ٹینشن میں ڈال دیا اللہ معاف فرمائے کہ وسوسے آتے ہیں نے شیطانی بکرہ آرام سے دم ہلاتا وہاں گھوم رہا ہوگا بکری آرام سے دم ہلاتے ہی گھومتی ہے اونٹنی بھی آرام سے بندر اپنی دم سے کہاں کہا جاتا ہے یہ پورا اتنا بڑا توبڑا لے کے جہاں جا رہی ہے پیچھے اس کی ایک ٹینشن مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی نا کیونکہ ہم تو اگر دمبے کا گوشت کھاتے بھی تھے تو وہ سارا چربی سابون بنانے والے کو دے دی یا ویسی پھیک دی اور گوشت کو ساف ستھرا کر کے کوکنگ وائل میں پکا کے کھاتے تھے اگر دمبہ کبھی کھانا نصیب بھی ہوا بکرہ بھی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں میرا کسی گاؤں جانا ہوا اس گاؤں میں میں نے دمبے کا سالن کھایا بہت ٹیسٹی اور حضم بھی بہت ہونے لگا حضم ایسا ہو رہا ہے کہ میں نہ تھوڑے دنوں میں لال ٹیماتر بننا شروع ہو گیا بہت پرانا واقعہ ہے اور گاؤں میں تھنڈ بھی تھی تو میں نے کہا یار میرا تو میدہ اتنا پاورفل ہے نہیں کہ میں یہ اتنا گوشت بھی حضم کر رہا ہوں تو یہ پکاتے کیسے ہیں میرا خیال تک کوکنگ آئیل بہت ہی اچھا قسم کا ڈالتے ہیں یہ لوگ ایک دن میں باورچی کے پاس گیا کوک کو میں نے دیکھا میں نے کہا کر کے ارائے اس نے دمبہ زبا کیا اور اس کی چکی سمیت گوشت اس میں ڈال دیا اللہ کی قسم مجھے میں اتنا حیران ہوا کہ آئیل کے بغیر بھی کوئی گوشت پک سکتے گئے ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے گھر میں یہ ہی تھا کہ بھئی کوکنگ آئیل کے بغیر کھانا یا تو بیماروں کو آپ پانی میں عبال کے گوشت سوپ پلا دیں وہ ایک الگ چیز ہے یخنی جسے کہتے ہیں غسل مرگی نہیں ہوتا غسل مرگی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا گاڑا اس میں کورن سوپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یخنی تو یہ یخنی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیلے پہ پہلے یہ یخنی بنا کے دیرے ہوتے تھے وہ جو مرگی چھے مہینے پہلے رٹکائی ہوتی تھی نا چھے مہینے بعد بھی وہی ہم سمجھتے تھے شاید پروپر نئے سرے سے مرگی ڈال کے سوپ بنا رہے ہیں پھر میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ مرگی کا سوپ نہیں ہوتا یہ غسل مرگی ہے مرگی کو پانی میں نہلا کے باہر نکالا یعنی اس کو گوشت ہو نا بس وہ پلا دی اس سے تھوڑا سا ٹیس آب آکی پتہ نہیں الگ سے کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں تو اس کو پنام میں نے اب یخنی ہٹا کے کیا رکھ دیا ہے غسل مرگی تو ہم تو یہ سمجھتے تھے بغیر آئل کے اگر گوشت کھلا نہیں ہے کسی کو تو پانی میں بوائل کر کے وہ سوپ پلاتے ہیں ورنہ سالن جو پکتا ہے وہ تو آئل میں ہی پکتا ہے تو میں نے حیران ہو گیا میں ان کے کچن میں گیا میں نے کہا اب یہ ڈالے گا اتنا بڑا گھی کا ڈبا اس میں اُلٹے گا نہیں اُلٹ رہا وہ پوری چکی سمیت چربی سمیت اس نے پکایا اور تیل بھی ظاہر ہے وہ گھی تو جب پگل کے تیل بن جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیس بھی ایک نمبر لذت میں بھی اور حضم بھی ہو رہا ہے میں اتنا حیران ہوا کہ یار ہمیں یہ چیز ہمارے گھر میں آج تک یہ اتنی سنس نہیں ہے یہ اس طرح بھی پکا سکتے ہیں تو کیا ہے کمپنیوں نے ایڈبرٹائزمنٹ اتنی کی ہے کوکنگ وائل کی اتنی کی ہے اتنی کی ہے کہ کلچر یہ بن گیا ہے کہ یہ دمبی اور یہ بھیڑ بےوقوف ہیں جو کئی کئی سال اتنا بڑا گھی کا ڈبا اٹھا کے گھومتے ہیں اور ماذا اللہ قدرت نے ان کو خامخہ میں ٹینشن میں ڈال لیا اصل تو یہ ڈبا ہے جو مارکیٹ سے مل رہا ہے وہ جو گھی کا ڈبا دمبی اٹھا کے اپنے ساتھ گھوم رہی ہے اور اللہ بزبان حال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹینشن میں نے اس کو تمہارے لیے دی ہے کہ تم جب اس کو کٹو تو تمہیں الگ سے ڈبا خریدنے کی ضرورت نہ رہے یہی ڈبا اسی ڈبے میں گوش پکا کے کھاؤ مزہ بھی آئے گا حضم بھی ہوگا لال ٹیماتر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں ہم تو جب آئے نا وہاں سے ایک مہینہ کا کوئی دورہ ہو رہا تھا وہاں پر جو دورہ سرفنا وغیرہ ہوتا ہے جب میں آیا تو مجھے اتنا میں لال ٹیماتر موٹا تازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے دوست کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے کوئی کہہ رہا ہے سردی سے سوائلنگ ہو گئی ہے اور آنکھوں میں ایسے سرخ دورے اور بہت ہی خاندانی صحت اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں رمضان میں آیا تھا یہاں نا میں دو مہینے سوری ایک نہیں دو مہینے کا دورہ تھا ہمارا دو مہینے کا دورہ کر کے جب میں آئے تو روزے چل رہے تھے کیونکہ وہ آئل اب آ گیا آئل میں پکا وہ سالن تھا وہ دو مہینے جب میدے نے خالص چیز کھائی ہے تو اس کو اب آئل سمجھ میں نہیں آیا ہمارا جو آئل کھا کے پیٹ خراب نہیں ہو رہا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آئل صحیح ہے یہ ہمارا پیٹ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ اچھی چیز اس کو سمجھ میں آئی نہیں رہی یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے جیسے پہلی دفعہ چرس کا سٹا لگاؤ تو بے ہو چو جاؤ گے الٹیاں شروع ہو جائیں گی لیکن بہت سے لوگ صوبہ شام چرس پی رہے ہیں تو یہ چرس کا کمال نہیں ہے یہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے